نمشکار، ویلکم تو اس رویج کچن دوستوں آج میں آپ کے سامنے جو رسپی شیئر کرنے جاری ہوں اس کا نام ہے نیبو ملچ کا رسیلہ اچار اس اچار کو آپ دس منٹ میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور ٹھیک پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو کھانا بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اچار بن کے تیار ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں آپ کو بہت آسانی سے نیبو ملچ اور ادرک مل جاتی ہے تو ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی اگر میرا آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو ملچ چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی بلائیکن کو ٹریس کیجئے اس اچار کو بنانے کے لیے ہم کو زیادہ سمان نہیں چاہیے بس ہم نے ایک بڑا ٹکڑا ادرک کر لیا ہے اور قریب پچاس کرام کے لگ بھگ ہم نے ہری ملچ لی ہے چار نیبو لیے ہیں میں نے اور بیس سے پچیس کلیاں لیسن کے لیے ہیں اور تھوڑا سا نمک تو چلیے اب ہم اس اچار کو جھپٹ بنا کر تیار کرتے ہیں اس اچار کو بنانے سے پہلے میں نے ان نیبو کو اچھے سے دھو لیا تھا اور دھو کر پوچھ لیا تھا ان میں نمی بلکل نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ اچار خراب ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اس ہری ملچ کو بھی میں نے دھو کر پوچھ کی تیار کر لیا ہے ادھرک کو اب میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹوں گی اور اس ملچ کو بھی میں چھوٹے ٹکڑوں میں کٹوں گی یہ لیسن میں نے پہلے سے چھل کے تیار کر لیا ہے تو اب ہم ہری ملچ کو کٹ کر تیار کریں گے ایک بلکل لیں گے اور اس میں اس ہری ملچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے میں اس کو کینچی سے کٹ رہی ہوں تاکہ ہاتھوں میں کرواہٹ نہ آئے آپ چاہیں تو اس کو چاکو سے بھی کٹ سکتے ہیں دھنٹھل اس کے ہم باہر پھکتے جائیں گے لیجے یہ ہماری ملچی تو کٹ کے تیار ہو چکی ہے اب ہم ادرگ کو بھی کٹ کر تیار کرتے ہیں اب اس ادرگ کو ہم پہلے اس طریقے سے کورش لیں گے اب اس ادرگ کے ہم چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لیں گے اب اس کے بھی ہم پتلے ٹکڑے کریں گے کیونکہ بہت بڑا ٹکڑا تو کھا بھی نہیں سکتے ہم اور گلنے میں بھی ٹائم لگے گا ادرگ کو کٹنے کے بعد ہم ان نیبوں کا رس بھی نکال لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک بل لیں گے ہم اور اس میں ہم یہ چھلنے لگا دیں گے تاکہ بیج ہمارے باہر ہی رہیں کٹنے کے لیے بہت ہی رسیلہ نیبو ہے اس وقت مارکٹ میں بہت اچھی نیبو آ رہے ہیں اب اس بیچ کو میں ایک سائیڈ میں رکھ دوں گی یہ جو ہمارے نیبو کے چھلکے بچے ہیں اس کو ہم پھنکیں گے نہیں اس کو بھی ہم ابھی چالکوں میں کٹ لیں گے اور جیرہ نمک کجوائن ڈال کر اس کو ہم رکھ دیں گے یہ بہت ہی اچھا چار اس کا بھی بن جائے گا اور بہت ہی قائدے سے یہ ہمارے یوز میں آ جائے گا اب اس اچار کو رکھنے کے لئے ہم ایک چھوٹا سا جار لے رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم اس ہری میلچ کو ڈال دیں گے پھر اس لیسون کو بھی ہم ڈال دیں گے اور اب یہ ادرک ڈالیں گے اب انداز سے ہم اس میں نمک ڈالیں گے قریب دو چمچ کے لگ بھگ اس میں نمک ڈالیں گے ہم اور لاسٹ میں یہ نیبو کا رس ڈال دیں گے بس اب اس میں ڈکن ڈالا کر ہم اس کو تھوڑا سا ہی لا دیں گے اگر آپ کو دوستوں میبو کا رس کم لگتا ہے تو آپ اور رس اس میں ڈال لیجے ورنہ اتنا رس سفیشنٹ ہے اس کے لیے اس اچار کو دھوب دکھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بس دن میں ایک دو بار اس کو ہلا کر رکھ دیجئے اتنا ہی کافی ہے بس اب ہمارا یہ نیبو میلچ کا رس ڈال اچار بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو آپ پانچ منٹ کے اندر کھانا شروع کر سکتے ہیں سردیوں میں یہ اچار بہت اچھا لگتا ہے اس کو آپ چاہے پڑی پراتھے کے ساتھ کھائیں یا کھانے کے ساتھ یہ ہر ایک کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ اچار کم سے کم پندرہ دن بہت ہی آسانی سے چلائے جا سکتا ہے اس کو آپ بنائیے اور خود کھائیے اور اور ان کو بھی کھلائیے تو ملتی ہوں پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بابائے تھینک یو